مہترم مسلیان کرام اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی جو حالت ہے حالات حاضرہ کے تناظروں میں ایک میسج ایک پیغام آپ سب کو اور بالخصوص پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو میں دینا چاہوں گا قرآن حکیم کے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا ہے اور وہ حقیقت یہ ہے احسیبن ناس وَن يُترَكُوا وَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو آزمایا نہیں جائے گا اس آیتِ قریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی ریالٹی کو بیان کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر مسئیبتیں آئیں گے پریشانیوں سے چھٹکارہ نہیں ہے آج اگر آپ پریشان ہیں مسئیبتوں کے مارے ہیں آپ کی زندگی کے اندر ابتلا وازمائش کے ایام چل رہے ہیں تو آپ کو قرآنِ اکیم کے آیتِ قریمہ اپنے سامنے رکھنی ہوگی اور بلخصوص اگر آپ صاحبِ ایمان ہیں اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صاحبِ ایمان ہیں اسلام والے ہیں تو آپ کو تو بلخصوص اس آیتِ قریمہ کو پڑھنا ہوگا آپ کے زندگی کے اندر مسئیبتیں آئیں گے اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا ایو ناسِ اشد دبلان اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس انسان کی زندگی کے اندر مسئیبتیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا گیا کسی کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر پریشانی آئی ہیں تو انبیاء کرام کی جماعتیں اس کے بعد انبیاء کے نقشِ قدم پر چلنے والی جو بھی جماعت ہوگی اس کے زندگی کے اندر مسئیبتیں آئیں گے اس کی زندگی کے اندر پریشانی آئیں گے تو آپ انسان ہیں صاحبی ایمان ہیں تو پریشانی آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے یہ آپ کی زندگی کا ایک لازمہ ہے یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اٹوٹ حصہ ہے میرے بھائی اور دوستو لیکن زندگی کے سفر میں ایک ایسا موڑ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے جہاں پر آپ سامرے نظر ڈالیں تب بھی پریشانی پیشے آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی پریشانی رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی پریشانی آپ لفٹ جا رہے ہیں تب بھی پریشانی آپ کی زندگی کے اندر مجموعی طور پر جب ایسی موڑ آ جائے جہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہو اور دونوں آپشن کے اندر آپ کے لئے شر ہو، فتنہ ہو، فساد ہو، نقصان ہو ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے ایسے موقع پر جب آپ کے سامنے دو راستے ہیں دونوں راستے پر جانے پر آپ کے لئے پریشانی ہے نقصان ہے تو ایسے موقع پر آپ کو کرنا یہ ہے اختیار احملی بلیتین آپ کے سامنے دو راستہ ہے آپ رائٹ جائیں گے رائٹ والا راستہ شرک کا راستہ ہے آپ اگر رائٹ جا رہے ہیں تو آپ شرک کے راستے پر جائیں گے اور آپ کے سامنے جو لفٹ والا راستہ ہے اگر آپ اس پہ جا رہے ہیں تو یہ راستہ آپ کو جھوٹ کی طرف لے جائے گا غیبت کی طرف لے جائے گا چغلی کی طرف لے جائے گا بیمانی کی طرف لے کر کے جائے گا ایسے موقع پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے ہمارے لیے نقصان کی اعتبار سے کس کے اندر خطرہ کم ہے ظاہر سی بات ہے شرک وارے راستے پر آپ جائیں گے قرآن کا دوٹو کے علان ہے شرک کے راستے پر جاؤ گے انجام یہ ہوگا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن آپ اس راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر جھوٹ ہے چغلی ہے غیبت ہے بیمانی ہے یہ راستہ بھی گندہ ہے خراب ہے نقصان دے ہے اخربی اعتبار سے دنیا بھی اعتبار سے آپ کے لئے نقصان دے ہے لیکن شرک والے راستے کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں یہ آپ کے لئے آسان ہے ایسے ہی ایک اور مثال اپنے سامنے آپ رکھیں اختیار احمنی البلیتیں ایک قبر ہے قبر کو پختہ کر دیا گیا اس کے اوپر مزار بنی ہوئی ہے درگاہ ہے اب اس موقع پر آپ دیکھیں گے اگر قبر کو توڑا جائے پختہ قبر کو توڑا جائے تو قبر کی بے حرمتی ہے قبر کو اگر نہ توڑا جائے تو یہ ہماری قوم کے بھولے بالے مسلمان جا کر کے اولاد کی تمناہیں کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں نظر و نیازوں پر چڑھا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے نظر و نیاز غیر اللہ کے رئیے غیر اللہ کے سامنے جا کر کے پیشانی کو ٹکنا یہ شرکیہ کام ہے اور اگر قبر کو توڑا جائے تو بے حرمتی لازم آتی ہے دونوں کے دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہے لیکن شرک کے مقابلے میں یہ راستہ کہیں نہ کہیں آسان ہے اخیر میں اللہ میں اقبال کے شرک کے ساتھ میں بات ختم کرنا چاہوں گا کیوں زیاکار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں مہبے غمے دوش رہوں فکر فردہ نہ کروں مہبے غمے دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہما تنگوش رہوں ہم نبا میں بھی کوئی گل ہوں کی خاموش رہوں وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن